اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبدالکریم آزاد مخاطبوں آج کا ہمارا موضوع ہے نوشاندر اور نیلے تھو تھے کے جوہر طریقہ یہ ہوگا کہ نو طولہ نوشاندر لینا ہے نوشاندر ٹھیکری لینا ہے عام طور پر میں نے یہی استعمال کیا ہے تو نوشاندر ٹھیکری اور نوشاندر ٹھیکری نو طولہ لینا ہے نیلہ تھو تھا اچھے کولیٹی کا بہترین قسم کا خاص خیال یہ رہے کہ آکسائیڈ نہ ہو یعنی کہ سفیدی اس کے اوپر نہ آئی ہو تو ایسا نیلہ لینا ہے تو تیرہ طولہ نیلہ لینا ہے اب ان دونوں کو الگ الگ باریک پیس لینا ہے باریک پیس کر اکیس عدد لیمبو لینے ہیں ان کا رس نکالنا ہے اور لیمبو کاٹنے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لوہے کی کوئی چھری وغیرہ یا اس طرح چاکو وغیرہ استعمال نہیں کیا جائے گا لیمبو کو لکڑی کی مدد سے کٹ جائے گا یعنی کہ یہ لازم ان احتیاط کرنی ہے کہ لیمبو کو کسی بھی دھاتی ازاار سے نہیں کٹ جائے گا تو لکڑی وغیرہ سے اس کو یا شیشے کی کسی چھری نمائے شیشے کی روڑ سے کٹ لیا جائے یا اس طرح کوئی بھی معتبہ عدل ذریعہ استعمال کیا جائے جو کہ دھاتی شکل میں نہ ہو تو اس طرح لیمبو کو کاٹ کر اکیس عدد لیمبو کا پانی نکال لینا ہے اس کو اچھی طرح مقتر کر لینا ہے یعنی کہ فلٹر کر لینا ہے کپڑے سے چھان لینا ہے یا معروف طریقے سے اس کو مقتر کر لیں تھوڑا تھوڑا یہ پانی ان دونوں کو اچھی طرح خرل کر لینا ہے یعنی کہ الگ الگ پیس کر پھر دونوں کو مکس کر لینا ہے مکس کر کے پھر تھوڑا تھوڑا آدھا آدھا چمچ ایک ایک چمچ یہ لیمبو کا پانی اس میں خرل کرنا ہے اس طرح آہستہ آہستہ خرل کر کے اکیس عدد لیمبو کا جب پانی خوشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح خوشک کر لینا ہے تاکہ اس میں نمی وغیرہ باقی نہ ہو جب اچھی طرح خوشک ہو جائے تو دو پیالوں میں بند کر کے اس کو آگ پر اس کے جوہر کشید کرنے آگ کے حوالے سے کیونکہ یہ نوشندر اور نیلت ہوتھا کہ جوہر ہیں تو اس کی آگ کموں پیش جس طرح ہم روٹی پکانے کی آگ جلاتے ہیں اس طرح کی آگ اس کو دی جائے گی روٹی پکانے کے حوالے سے جس طرح نہ تیز آگ ہو نہ کم آگ ہو اگر تیز آگ ہوگی تو روٹی جل جائے گی اگر کم آگ ہوگی تو روٹی کچھی رہ جائے گی تو اس طرح اس کی بھی ایسی آگ رکھنی ہے جس طرح ہم روٹی پکانے کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اس طرح کی آگ کے اوپر اس کے کموں بیش ڈائی سے تین گھنٹے تک جوہر لینے ہیں جوہر لے کر اس کو تھنڈا ہونے پر کھول لیں اوپر والے پیالے میں جو جوہر لگے ہوں گے ان کو کھرچ کر احتیاط کے ساتھ پھر نیچے جو کچھ حصہ پڑا ہوگا اس میں دوبارہ شامل کریں اور اسی طرح اکیس عدد لیمبو کے پانی نکال کر اور اس کو صاف کر کے فلٹر کر کے اس کے بعد دوبارہ اسی طرح ان کو خرل کرنا ہے یاد رہے کہ یہاں پر اسی مواد کو دوبارہ خرل کرنا ہے کوئی نیا یا جدید نہیں لینا صرف اسی کوئی لیمبو کے پانی میں خرل کرنا ہے اسی طرح تھوڑا تھوڑا یہ لیمبو کا پانی خرل کرتے جائیں اور جب یہ سارا پانی جذب ہو جائے اس کے بعد اس کو خشک کر لیں خشک کرنے کے بعد دوبارہ اس طرح جوہر لیں بند کر کے تو اس طرح کم و بیش تین مرتبہ یہ جوہر حاصل کرنا ہے تو اس کے بعد یہ جوہر جو ہیں یہ تین مرتبہ کے لیے ہوئے جوہر آنکھوں کے امراض میں انتہی بہترین ہیں آنکھوں کے الرجی، جالا، پھولا، موتیا، سفید یا کالا ان امراض میں انتہائی بہترین نتائج ہیں میں نے تقریباً انہیں امراض میں استعمال کیا ہے اور ہمارے ایک بزرگ استاد تھے ان کو یہ بنا کر دیا کر دیتے تھے بس ان کی خدمت میں یہ کئی بار بنا کر پیش کیا ہے فارمولیشنی انہی کی تھی تو بنا کر ہم دیتے تھے ان کو تو ان سے جب ہم نے معلوم کیا کہ یہ آپ اتنا بنواہ رہے ہیں یہ کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں تو اتنا زیادہ تو آپ سرمے کے طور پر نہیں چلاتے تو ان کی جو باتیں تھی چند مختصرن جو جتنا ہمیں یاد ہے وہ آپ دوستوں سے شیئر کر دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر پارے میں ہلکی پھلکی اڑان ہو تو اس کی رتی پر اوپر ڈالنے سے اس کی اڑان ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر پارہ کی نکرہ ہو اور وہ سفید ہی رہے تو ایسی صورت میں اس جوہر کی چند چھٹکیاں استعمال کرنے سے یعنی کہ ظاہر گرم کر کے استعمال کیا جائے گا تو ایسی صورت میں اسے رنگین بنا دے گی یا ایسے جو کیمیاوی عمل ہوتے ہیں جن میں سے کسی بھی طریقے سے پارہ بٹھایا جاتا ہے اور وہ رنگین نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں یہ فارمولیشن جو ہوگی اس کی رتی پر جو ہے وہ رنگین بنا دے گی تو اس طرح یہ ان کی بتائی ہوئی باتیں تھی جو کہ وہ ہمیں بتایا کرتے تھے جب ہم ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ اتنا بنوا کر آپ کیا کرتے ہیں تو باقی جو خاص فوائد تھے آنکھوں کے حوالے سے وہ تو سارے انہوں نے ہمیں بتا دیئے تھے اور ہم اس کا وقت اور ضرورت پڑھنے پر استعمال بھی کرتے تھے بطور سرما آنکھوں میں تو یہ ایک چھوٹا سا فارمولیشن تھی جو کہ یاد آگی آپ کی خدمت میں پیش کر دی آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد مجدد جدا صادق آپ آپ آپ